السلام علیکم ماما کیر ٹی وی میں خوش شام دید آج کی اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ حمل ضائع ہونے کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور حمل کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے زیادہ تر ہوتین کو حمل شروع کے 3 سے 4 مہینوں تک ضائع ہوتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ حمل ضائع ہونے کی کیا وجہات ہوتی ہیں ہارمون کا ایمبیلنس ہونا یعنی پریگننسی سے ریلیٹڈ دو ہارمونس ہوتے ہیں اگر وہ مناسب نہ ہوں اور ایمبیلنس رہیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے آپ کا حمل ضائع ہو سکتا ہے بچے میں جنیاتی مسئلے یعنی بچے کی ڈینے میں تبدیلی آ جائے یا پھر کزن میریجز ہونے کی وجہ سے جیسے ماں اور باپ دونوں میں کوئی مسئلہ ہو جب وہ ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بچے کی گروہ روک دی جاتی ہے بچہ ویک ہو جاتا ہے اور پھر بچہ زائع ہو جاتا ہے بچہ دانی میں کوئی نکس یعنی آپ کی بچہ دانی میں کوئی نکس ہو جیسے نارمل بچہ دانی کے شیپ ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی اس میں بچے کی شروع میں گروہ ہو رہی ہوتی ہے مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ تیسرے یا چوتھے ماں تک اسے بچہ دانی میں اتنی سپیس نہیں ملتی جس کی وجہ سے بچہ زائع ہو جاتا ہے ماں کا خون گاڑا ہونا ماں کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑا ہونے کی وجہ سے خون کی جو نالیاں جو بچے کو خوراک دے رہی ہوتی ہیں ان کے اندر خون کے کلوٹس بن جاتے ہیں اور کلوٹس کی وجہ سے بچے کو خون کی سپلائے کم ہونے کی وجہ سے اسے پروپر غزہ نہیں ملتی جس کی وجہ سے بچے کی ہارٹ بیٹ آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا پھر بچہ گروت نہیں کر پاتا اور ویک ہونے کی وجہ سے بچہ زائع ہو جاتا ہے شوگر کا ہونا موسلی ہوتین کو پریگننسی میں شوگر کا مسئلہ رہتا ہے اگر پریگننسی میں شوگر کا مسئلہ زیادہ رہے اور کنٹرول نہ ہو تو یہ بھی حمل زائع ہونے کی ایک اہام اور بڑی وجوہات میں سے ہے بچہ دانی میں خرابی یعنی بچے کے بڑھتے ہوئی وزن کو سپورٹ نہیں کرتی اور بچہ دانی کا موں کھلنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر پانی کی تھیلی پھڑ جاتی ہے اور آپ کو ہلکی دردیں محسوس ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا بچہ زائع ہو جاتا ہے ماں میں خون کی کمی اگر ماں بہت زیادہ کمزور ہو اور ماں میں خون کی کمی ہو تو بلیٹ فلو یوٹرس میں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ زائع ہو جاتا ہے ماں کو کوئی بڑا صدمہ ہونا یعنی پریگننسی میں اگر ماں کو اچانک کوئی بڑا صدمہ ملے اس کی وجہ سے ماں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے بچہ زائع ہونے کی انفیکشن یوٹرین یا پھر پشاب میں انفیکشن ہو اور بروقت آپ کو پتہ نہ چل سکے اور اس کا علاج نہ ہو پائے وقت پر تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا بچہ زائع ہو جاتا ہے ماں کی عمر اگر ماں کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو تو حمل زائع ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر کا ہونا ایک بہت خطرناک علامت ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا بھی حمل کے زائع ہونے کا سبب بنتا ہے ٹی بی کا ہونا پاکستان کے اندر ٹی بی کا مرض کومن ہے اگر آپ کی بچہ دانی اندرونی سطح سے ٹی بی سے متاثر ہے تو اس کی وجہ سے بھی حمل بار بار زائع ہو جاتا ہے اب بات کریں گے کہ مسکیریج کی کون سی علامات ہوتی ہیں وزن میں کمی پریگننسی میں ماں کا وزن بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے ماں کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا وزن بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہو یا پھر رک جائے تو یہ بھی ایک سیمٹمز ہوتا ہے مسکیریج ہونے کا کمزوری یعنی ویکنس کمزوری کا ہونا اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ کہیں آپ کا حمل ضائع تو نہیں ہو رہا براؤن یا پھر ریڈ کلر میں بلیڈنگ کا ہونا یعنی اگر آپ کو سرخ یا براؤن کلر میں بلیڈنگ ہو اور بہت زیادہ ہو اس سے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی ایک سیمٹم ہوتا ہے مسکیریج ہونے کا شدید کمر میں درد عام طور پر پریگننسی میں کچھ ہوتین کو پہلے ماں سے نوے مہینے تک کمر میں درد رہتی ہے لیکن اگر شدید کمر میں درد ہو اور ہر وقت رہے اور برداشت کرنا مشکل ہو اور یہ درد کمر سے ہو کر پیٹ کے نچلے حصے میں جائے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے حمل ضائع ہونے کی حمل کی نشانیوں میں کمی ہونا یعنی جب بھی کوئی عورت پریگنیٹ ہوتی ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جیسے کہ الٹی کا ہونا کمر درد سمیل کانا وغیرہ تو اچانک سے تمام نشانیاں ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک سیمٹم ہوتا ہے کہ حمل ضائع تو نہیں ہو گیا پیٹ میں درد پیٹ میں درد کا ہونا یعنی آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو جو کہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے اور سات آن پیٹ میں کھچاؤں بھی پڑے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے مسکیریج کی اب بات کر لیتے ہیں کہ حمل کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو شروع سے ہی آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے حاصل طور پر فرس ٹرائمسٹر میں کیونکہ فرس ٹرائمسٹر میں ہی مسکیریج ہونے کا خطرہ رہتا ہے یعنی کہ پہلے مہینے سے چوتھے مہینے تک اس لیے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ حمل کے سٹارٹ میں زیادہ احتیاط کریں آپ کو چاہیے کہ پھلوں کا استعمال کریں سبزیاں ڈالیں جوس کا استعمال کریں فولک ایسٹ کا استعمال کریں آئرن اور کیلشیم والی غزہ کا استعمال کریں اور ساتھ ڈاکٹر جو آپ کو آئرن اور کیلشیم والی سیپلیمنٹس دے وہ بھی لازمی کھائیں پروٹین سے بھرپور غزہ کنٹرول میں رہے کیونکہ اگر آپ کا ہائی بلیڈ پریشر یا شگر کنٹرول میں نہیں رہے گا تو یہ مسکیریش ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک ہے جو سمٹمز ہم نے آپ کو بتائے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو ظاہر ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ شروع میں ہی اس کا علاج کیا جا سکے اور آپ کے بچے کو بچایا جا سکے حمل سے ریلیٹیڈ پہلے مہینے سے لے کر نو منت تک ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز موجود ہیں آپ انہیں دیکھیں اور ان میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں آپ ان پر عمل کریں اور ڈائیٹ کے مطالق بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے آپ دیکھیں اور ڈائیٹ کو اپنی غزہ میں شامل کریں تاکہ آپ کو حمل سے ریلیٹیڈ تمام چیزوں کے یہ بچہ دیا تھا وہی اللہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی اولاد کی نعمت سے نوازے گا حمل کے ضائع ہونے کی وجہات علامات اور اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے ہم نے تمام تر ڈیٹیل آپ سے شیئر کی امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ ملے گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو اللہ